کرسچانو رونالڈو کا سعودی عرب کے کلپ النصر سے معاہدہ حالیہ برسوں اور مہینوں کی دوران سعودی عرب میں فٹبال کے متعدد بڑی خبریں آئیں مگر اس جیسی کوئی نیوز نہ تھی کہ کرسچانو رونالڈو مملکت کے کلپ النصر سے کھیلنے کا معاہدہ کر رہے ہیں قطر میں فیفا ورلڈ کپ میں ارجن ٹائنگ کے خلاف سعودی عرب کی جیت یقینی طور پر قوم کے لیے بہت اہم اور ناقابل فراموش لمحہ تھا لیکن جب بات مقامی کلپ فٹبال کی آئے تو اس کا مقابلہ کسی چیز سے نہیں ہو سکتا کہ پورٹگال کا اسٹار فٹبالر سعودی روشن لیگ کھیلنے آ رہے ہیں دنیا فٹبال کے عظیم کھلاریوں کو اگلے چند ہفتوں اور مہینوں کے دوران ریاض جدہ دماما اور دیگر شہروں میں دیکھا چھے گا اور اسی طرح دنیا کے ہر کونے میں موجود فٹبال شائقین ان کو سعودی عرب میں کھیلتے دیکھیں گے اگر سعودی فٹبال کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو تب یہ معاہدہ فٹبال کی بڑی خبروں میں سے ایک ہے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ممکن ہوگا مگر اب یہ ہو چکا ہے عرب نیوز کے مطابق یہ یقینی طور پر ایک ناقابل فراموش ایڈونچر ہے کرسیانو رونالڈو ریاض جائنٹس سے دو سال کے لیے کھیلیں گے ریپورٹ کے مطابق اس کے بعد وہ روان دہائی کے افتدام تک ایمبیسیڈر کا کردار نبھائیں گے فیفا ورلڈ کپ کے دوران جب رونالڈو کے سعودی عرب میں کلپ فٹبال کھیلنے کی افواہیں اڑوچ پر تھیں الناسر کے کوچ روڈی گارشیا نے کھیل کی تاریخ کے بہتہین کھلاریوں میں سے ایک کے ساتھ کام کرنے کے امکان پر اپنی مصرد کا اظہار کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی کوچ کو کسی چانو جیسے عظیم اسٹار کو تربیت دینے میں خوشی ہوگی ان کا کہنا تھا کہ میرا ہمیشہ سے خیال ہے کہ بڑے کھلاریوں کو منیج کرنا سب سے آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت ذہین ہوتے ہیں پرتگال کے اسٹار فٹبالر دنیا کے جس کلپ سے بھی کھیلنے چاہتے ہیں کروڑوں شائقین اس طرف کا رخ کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹرگرام پر پانسو ملین سے زیادہ فالورز کے ساتھ دنیا کے سب سے زیادہ مقبول شخص ہیں اگر ان کے فالورز میں سے صرف دس فیصد نے بھی ان کے النصر میں کھیلنے میں دلچسپی دی تو سعودی پروفیشنل لیگ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی لیگ میں سے ایک ہوگی